سی ایم کے سی آر نے کیا اعلان اتھرہ نومبر جمعیرات یعنی آج ٹی آر ایس کے وزراء ارکان ایسیمبلی کونسل اور ارکان پارلیمان ہائیدراباد کے اندرہ پانک پر دھان کی خریدی کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر مہا دھرنا دے رہے ہیں سرکاری ہوسپٹلز میں مویاری طبی خدمات کی فراہبی پر زیادت توجہ دی جائے گی وزیر سہت تھی ہری شراؤں کی عہدداروں کو ہدایت سرکاری ڈاکٹرز اور ہوسپٹلزوں میں کام کاچ پر کڑی نظر رکھنے کا کیا فیصلہ قرآن شہر کے علاقے فتح دروازہ میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہنومن ترنامی رہن سینٹر چلانے والے ایک شخص نے کم سن لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کی کوشش مخاوی نوجوانوں نے اس شخص کی خوب پیچائی کی بات آزام مزینی علم پولیس کے حوالے کر دیا اس موقع پر شالی بندہ کورپوریٹر مصطفی علم مزفر نے حسینی علم پولیس سے ہنومن تر کے خلاف پوسٹ کو ایکٹ کے تحت مقدمت درج کرنے اور وہاں سے اس کا رہن سینٹر بھی بند کرنے کا کیا مطالبہ تیلنگانہ کے آزمین حج 31 جانوری 2022 تک داخل کر سکتے ہیں آن لائن درخواست ویکسین کے دونوں ڈوز لینا ہوگا ضروری درخواست داخل کرنے حج حوز میں کاؤنٹر کا خیام مشیر اقلیاتی امور حکومت تیلنگانہ اے کے خان اور بی شفیع اللہ نے کیا دورہ تیلنگانہ کانگریس پی سی سی صدر ریونت ریڈی نے تیاریس ایمیل سی امیدواز سابق الیکٹر سیزی پین وینکچ ریڈی کے پرچے نامزگی کو مسترد کر دینے کی ریٹورننگ آفیسر سے نمائندگی کی ایک دفت کے ساتھ ریونت ریڈی نے اسمبلی پہنچ کر یہ شکایت درج کروائی نومبر کی آخر تک انٹرمیڈیٹ فرسٹ یئر امتحانات کے نتائج جاری کرنے کی امید ہے احتیداروں نے کہا کہ جوابی بیاس کی جانس آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے بیس نومبر تک جانس کا کام مکمل ہو جائے گا اور نومبر کی آخری تاریخوں میں ریزل جاری کیے جانے کی طبق ہو ہے کوئیلے کی خیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے امکان ہے کہ سمنٹ کی خیمتوں میں بھی بے تہاشا اضافہ ہو جائے گا ایک ٹن سمنٹ کی تیاری کے لیے تقریباً سو کلو گرام کوئیلے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے مشکلات کا سامنا پڑھنے کے اندیشیں ہیں سابق وزیر تعلیم مولانا عبالکلام آزاد کی یاد میں شہر ہائدرباد میں تلنگانا اردو فورم اور مظہر ایڈوکیشنل سوسائیٹی کی جانب سے پروگرام مناقض ہوا اس موقع پر وطن سے محبت تعلیم سے لگاؤ سمیت دیگر موضوعات پر اظہار خیال کیا گیا محکم و موسمیات ہائدرباد نے تلنگانا میں تین دنوں تک بارش کی پیش خیاسی کی ہے جو مشرق خلیزی بنگال اور انڈوبار کے سمندری علاقوں میں ہوا کی کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے واضح رہے کہ ہائدرباد میں منگل اور کل چند علاقوں میں بارش ہوئی کل صبح سے موسم عبر آلوز رہا کئی مخامات پر ہلکی بارش کی اطلاع ہے جس کی وجہ سے موسم مزید سرت ہو گیا ہے جمعہ کشمیر میں پولیس ظلم بڑھ گیا شہریوں کو حالات کیا جا رہا ہے سابق چیز منسٹر جمعہ کشمیر محبوبہ مفتی کا شدید احتجاج کہا کشمیر کو حکومت نے تباہ و برباد کر دیا اسی کے ساتھ ہماری خبر اقتطام کو پہنچتی ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں